اسلام علیکم اس ویڈیو میں آپ دیکھنے والے ہیں کہ اگر آپ نے گھر کا گیٹ سلائیڈر لکھنا چاہتے ہیں یعنی کہ پلے جو ہوتے ہیں قبضوں والے پلے ہوتے ہیں ان کی بجائے آپ سلائیڈر والا گیٹ رکھنا چاہتے ہیں تو اس کی کیا کیا معاملات ہیں اس کے فنومنہ کیا ہوتا ہے وہ کس طرح ورک کرتا ہے یہ سارا اس ویڈیو کے اندر آپ جانیں گے میرا نام ہے اسمان اس چینل کے اوپر میں وقتاً فقتاً ہاؤس رینویشن ہاؤس ڈیکوریشن مینٹیننس اور خصوصاً ماربل کی بہت سی ویڈیو اپلوڈ کرتا رہتا ہوں اگر آپ چینل پر نئے ہیں یا ابھی تکر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو پلیز اب اس کو سبسکرائب کر لیں انشاءاللہ فائدہ ضرور حاصل ہوگا چلتے ہیں مقاعدہ طور پر اپنی ویڈیو کی طرف اور آپ کو یہ گیٹ چیک کرواتے ہیں یہ ڈی ایچ ای اسلامباد فیس ٹو کا بیسیکلی گھار ہے اور چار کنال کے اوپر ہے کنسٹرکٹیڈ ایریا تھوڑا کم ہے لیکن اس گھر کے چاروں اطراف میں کہلیں کہ لانز اگرہ دیئے گئے ہیں اور اس کا جو گیٹ ہے وہ کافی زیادہ چڑائی میں مین انٹرنس رکھی گئی ہے اتنا چوڑا جب گیٹ ہوتا ہے تو اس کو ظاہر ہے کہ موویبل گیٹ کو اس طرح سے کھلنے والا بنانا دونوں سائیڈوں پر اس کو جب کھول لیں گے تو اچھا خاصا ایریا یا سپیس وہ کور کر لیتا ہے تو لوگ زیادہ تار یہاں پر جن کا ایریا بہت زیادہ لمبا ایریا ہو گیٹ کا جو کہلیں ویا بہت لمبا ہو اس کو پھر وہ سلائڈنگ کے طور پر استعمال کرتے ہیں اس کا سارا فینومینا آپ کو سمجھاتا ہوں دائیمنشنز کی اگر میں بات کروں تو یہ بائیس فٹ اس طرح سے ہے اور ساڑھے پانچ فٹ اس کی ہائٹ ہے لیفٹ سائیڈ والا جو ایریا یہ چھوٹا گیٹ رکھا گیا ہے نورملی آنے جانے کے لیے بائیک پاس آن کر سکتے ہیں پیدل آنا جانا ہے گاڑیاں اگر آپ نے کرنی ہیں تو یہ اس سائیڈ پر سلائڈ ہو کے اس طرف چلا جاتا ہے یہ دیکھیں یہاں سے اس طرح ہم انٹر ہوتے ہیں اس کو کھولتے ہیں غور کرنے کی جو بات ہے کافی بڑا گراج ہے یہاں پر عمومن ایک سینٹر میں ایک چینل دیا جاتا ہے گیٹ جب آپ دو لگا رہے ہوتے ہیں کھلنے والے پلے جسے بولتے ہیں وہ آپ نے لگا جاتے ہیں تو پھر یہاں پر ایک چینل بڑا سا پائپ دیا جاتا ہے اس سیریے کے اندر ٹھیک ہے جس کے ساتھ آپ کا گیٹ جو ہینگ کرتا ہے کبزیالہ گیٹ جسے بولتے ہیں وہ لگانا ہے تو ادھر یہاں پر ایسا کوئی سینٹ نہیں ہے کبزیالہ گیٹ نہیں ہے تو یہ بھی جگہ سیو ہو گئی یہاں پر جو درمیان میں ایک پلر آنا تھا وہ آپ کا نہیں آئے گا اب جو یہ آپ کا گیٹ ہے یہ بیسیکلی اسی پلر کے ساتھ ہینگ نہیں کر رہا یہ جو آپ کا مین پلر گھر کا ہے کنکریٹ پلر یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے ساتھ یہ وال ماؤنٹڈ ہے اور یہ دیکھیں یہ سٹرکچر پورا اس کا بنایا گیا ہے یہ جب پلر بنا ہے تو اس کا پورا اس طرح سے سٹرکچر بننے کے بعد پلر کے اندر ماؤنٹ کیا گیا تھا اب لیکن اس کو اس طریقے سے رکھا گیا کہ کسی تائم آپ کھولنا چاہیں تو تین یہ ہیوی قسم کے قابلے لگے ہوئے ہیں ان کو آپ کھول کے اس کی رپیر ورک کرنا چاہتے ہیں یا کچھ بھی کام کرنا چاہتے ہیں نیچے بھی تین قابلے ہیں اور کافی موٹے سائز کے یہ جو قبضے ہیں وہ بنائے گئے ہیں اور اس طرح سے اس کو کھولا اور لگایا دوبارہ جا سکتا ہے لائنمنٹ اس کی سیدھی رکھنے کے لیے اس کو تھوڑا سا اس کے اندر پلے آپ دے سکتے ہیں اس کو اوپر نیچے کرنے کے لیے جو آپ کا مین گیٹ ہوتا ہے سلائیڈر جس نے سلائیڈ ہو کے آگے دیوار کے ساتھ ساتھ چلا جانا ہوتا ہے اس کے لیے یہ سب سے بڑی چیز ریکوائیڈمنٹ یہ ہوتی ہے کہ آپ کے پاس جتنا آپ کا لمبا گیٹ ہے اتنی ہی جگہ خالی آپ کے پاس آگے ہونی چاہیے دیوار کے اندر کیونکہ اس میں سلائیڈ ہو کے آگے جانا ہوتا ہے اور اس کے نیچے اس طرح کا یہ چینل جو ہے وہ اپنے لگانا ہوتا ہے گیٹ جو آپ سوچ رہے ہوں گے کہ ہینگ کس طرح کر رہا ہے چینل کو دکھانے سے پہلے آپ کو یہ فینومینا بھی چیک کروا لوں یہ ایک L پتری ٹائپ چیز لگی ہوئی ہے دیکھ سکتے ہیں آپ یہاں سے اس طرح نیچے L شیپ میں جو ہوتا ہے یہ ایک پتری کافی موٹی قسم کی بنائی گئی ہے جس کی اندر رولر دو یہ گھوم سک رہی ہے دیکھیں میں آپ کو قریب کر کے دکھا رہا ہوں یہ دو رولر اس سیڈ پہ ہیں اور دو رولر پچھلی سیڈ پہ ہیں جو آپ کے گیٹ کو بڑا سانی سلائیڈ کرتے ہیں یہ دیکھیں میں پول کر رہا ہوں حالانکہ ایک سیڈ سے یہ اس کو دھکا دیں تو سانی سے ہوتا اور یہ اس کو ہولڈ کیے ہوئے ہیں بس سمپل ایک یہ چیز ہے جس نے اس پورے گیٹ کو ہولڈ کیا ہوئے ہیں بس یہ نہیں ہے تو گیٹ آگے گر سکتا ہے یہ چکر ہے اور اس کے اڈجسٹر آپ دیکھ لیں اوپر لگے ہوئے ہیں کہ آپ اس کو کتنا لوس کرنا چاہتے ہیں ٹائٹ کرنا چاہتے ہیں اگر آپ کا گیٹ سارا زیادہ ہے یا اس جگہ پر آپ ایک دندانے دار ہوتی ہے کنگی جسے بولتے ہیں پتریشی لگا کے اس کو آٹومیٹ کرنا چاہتے ہیں ریموٹ کنٹرول کے ساتھ پیٹ کرنا چاہتے ہیں تو اس جگہ پر ایک چینل ویلڈ ہو جاتا ہے جس کے دانے دانے سے ہوتے ہیں اور اس کے اوپر یہاں پہ ایک موٹر ٹیج ہو جاتی ہے جیسے جیسے وہ موٹر اس رولر کو گھوماتی ہے گیٹ آپ کا پیچھے آتا جا رہا ہوتا ہے اب آپ کو ہم بتاتے ہوں نیچے کا کیا فنومینا سمپل ایک انچ کا جو سریعہ ہے وہ ایک انگلیرن کو الٹا کر کے اس کے اوپر ویلڈ کیا گیا ہے انگلیرن نہیں ہوتا اس کو ایسے کر کے آپ رکھ دیں اور اس سیریے پہ کہہ لیں کہ اوپر یہ آپ کا ایک انچ کا سریعہ جو بلکل سیدھا ہے جتنی آپ کی گیٹ کی لمبائی ہے وہ اینڈ تک جا رہا ہے یہ دیکھیں اور نیچے سے جو ہے بیرنگ سسٹم دو جگہ پہ دیئے گئے ہیں ایک بڑا سا ویل بیرنگ اس کے نیچے ہے اس کے اندر جو اس کے اوپر رول کرتا ہے اور دوسرا جو اس کا ویل بیرنگ ہے وہ یہاں پر موجود ہے یہ دیکھیں اس جگہ پہ یہ دو بیرنگ ہے یہ سلائیڈ کرتے ہیں جیسے ہی آپ نے یہ والا اپنا گیٹ کھول دیا یہ میں دور سے ہوگیا آپ کو دکھاتا ہوں تو اس کو آپ نے یہاں سے دیا دھکا اس طرح سے ٹھیک ہے یہ دیکھیں میں ہاتھ سے اس کو دھکا دے رہا ہوں اور یہ دیکھیں یہ نیچے سے گیٹ آپ کا کھلتا جا رہا ہے یہ دیکھیں اس طرح سلائیڈ کرنے یہ اوپر سے چک کرنے اس جگہ سے یہ رولر ہوتا جا رہا ہے رولر کے اندر سے گزرتا جا رہا ہے اور یہاں پہ یہ پورا گیٹ کھول گیا اب ہم اس کا گھر کا ویو چیک کرتے ہیں یہ دیکھیں پورا کھول گیا وہ والا گیٹ بھی ایسے سائیڈ پہ نکل جائے گا تو ایک بڑا سا ویو بھی آ رہا ہے اور کوئی ہیسل نہیں ہے کوئی جگہ رکاوٹ نہیں بنتی اگر گیٹ یہ کبزیالہ ہوتا تو یہاں ادھر کھلتا تب بھی اس نے بڑا سا ایریا کور کر لینا تھا اگر باہر کی طرف کھلتا تو تب بھی بڑا سا ایریا کور کرنا تھا تو سلائیڈر کے طور پہ اس نے رام سے سلائیڈ کی اور پوری جگہ آپ کی خالی ہو چکی یہ آپ پہ ڈیبینڈ کرتا ہے کہ آپ نے گیج کونسی لگوانی ہے کتنی بھاری گیٹ کی بنوانی ہے آپ نے گیج کا گیٹ بنوانا بھارا سے بھارا بھی بن سکتا ہے یہ ماشاءاللہ دیکھ لیں کہ آپ دو سوتر سے زیادہ کی پتری اس کے اوپر لگی ہوئی ہے چوہ چاروں طرف اس کی پتری کا فریم ہے اور اندر پترییاں پلس چادر یہ پورا اس طرح سے ڈیزائن کی ہے سمپل ہے بہت زیادہ فینسی قسم کا ڈیزائن نینو نے ڈالا لیکن یہ ہے کہ سمپل اور بیوٹی فل کوالٹی وائز بہت اچھا ہیوی قسم کا گیٹ میں اس طرح اس کو پل کر رہا ہوں اور یہ پیچھے پیچھے آتا جا رہا ہے اچھا خاصا بھارا ہے اس سے پتہ چال رہا ہے کہ اس کے اندر کافی اچھا لویا لگایا گیا آپ اپنی مردی سے جتنا بھی آپ لگانا چاہیں آپ لگا سکیں اور یہاں پہ اس کو سپورٹ دی گئی ہے یہ دیکھیں آگے آٹومیٹکل یہاں پہ روک گیا تاکہ اس چینل سے باہر نہ آئے اگر آپ کا یہ چینل جونسا ہے اس سے گیٹ باہر آ جاتا ہے یہاں سے کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی اور یہاں سے یہ باہر آ جاتا ہے تو پھر یہ گیٹ ایسے ہی در آ جائے گا کیونکہ اس کے علاوہ اور کسی قسم کی اس کو روک کہیں ہی پہ بھی موجود نہیں ہے تو اس کو لوگ کرنے کے لیے یہاں پہ نیچے گریل لی گئی ہے گریل کے ساتھ اس کو نیچے اس طرح کرتے ہیں اور یہ تالے کے لیے یہاں پہ قبضہ گیٹ کے ساتھ لگایا گیا ہے تو یہ آپ کا لوگ ہو گیا دوسرا جو آپ کا گیٹ ہے جو آپ کا پلر کے ساتھ ہینک کر رہا ہے اس کو آپ نے یہاں پہ بند کر کے اور یہ سسٹم لگایا گیا جو آپ یہ دیکھیں آپ کا گیٹ لوگ ہو جائے اس کو نیچے سے لوگ کر دیا اس والے کی ارلی در سے لگائیں گے اس کی اوٹومیشن کا جو طریقہ کار وہ بڑا آسان ہے کوئی اتنی بڑی راکٹ سائنس نہیں ہوتی میں دوبارہ آپ کو بتا جاتا ہوں اوپر دندانے بنے ہوتے ہیں کنگی پتری اسے بولتے ہیں یہ تھرو آؤٹ یہاں پہ اٹیچ ہو جائے گی اور یہ جو آپ کے رولر لگے ہیں اس رولر کی جگہ ایک موٹر اٹیچ ہو جائے گی اوپر وہ یہاں پہ پڑی ہوتی ہے موٹر اور نیچے اس کی وہ مشین ہوتی ہے اس کو جیسے ہی آپ کمانڈ دیتے ہیں چاہے ریموٹ سے دیں چاہے کسی بٹن سے دیں وہ گھومنا شروع کر دیتی ایسے ایسے ٹھیک ہے جیسے وہ گھومتی ہے تو آپ کا گیٹ موو ہونا شروع ہو جاتا ہے clockwise گھومے گی تو گیٹ کو بند کر دے گی anti clockwise گھومے گی تو گیٹ کو کھول دے گی simple اس طرح کا فنومینا ہوتا ہے کوئی زیادہ لمبی چوڑی rocket science نہیں ہے بڑے آسانی سے آپ جو اس کو operate کر سکتے ہیں یہ تھی آج کی ویڈیو جس میں آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے ہم نے ایک گیٹ کو موویبل بنایا ہوتا ہے وہی گیٹ جو نارملی آپ اپنے گھر میں قبضوں کی صورت میں استعمال کر سکتے ہیں اس کو ایک فریم کے اندر جوڑ کر اس کو سلائیڈ بھی کیا جا سکتا ہے اور سپیس سیو کی جا سکتی ہے اگر آپ کی دیوار میں option موجود ہے اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو پھر اس ویڈیو کو پلیز دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیجئے گا چینل کو سبسکرائب کرتے جائیے گا بھائی کو دعوں میں یاد رکھیے گا جو بھی مکان آپ تعمیر کر رہے ہیں یا جو بھی آپ کی جائز نیک تمنہ ہیں اللہ تعالیٰ اس میں خیر و برکت اتا فرمائے وہ پوری فرمائے آپ کو اپنے نئے مکان میں رہنا بسنا نصیب فرمائے اور جو کام آپ کرتے ہیں جہاں سے آپ رزق کماتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو حلال رزق کمانے کی کفی کتاب فرمائے بہت بہت شکریہ ویلوگ دیکھنے کا ساتھ جڑے رہنے کا نیچس ویلوگ تک کے لئے اجازت چاہتا ہوں السلام علیکم ورحمت اللہ